بھارتی سینیما کے راستی سنگرحالے میں سو تندرتہ دیوس کی پچھتر وی برسگاٹ بڑے ہر سو لاز کے ساتھ مرائی گئی اس موقع پر فلم جگت کی کئی مشہور ہستیاں موجود رہی جس میں این ایف ڈی سی کے ایم ڈی اور سی بی ایف سی کے سی ای او رویندر بھاکر فلم نرباتہ نردیشک سبحاز گئی فلم ابینیتہ جیکی شروف فلم نرباتہ راکس امپرکاس مہرا اور فلم ابینیتری دیویادتہ مکھے روپ سے موجود رہی اس موقع پر سبھی لوگوں نے مل کر دھوجہ روہن کیا اور تیرنگے کو سلامی دی ویسے اس سال یہ اتصاو بھارت کی سو تندرتہ کے پچھتر وی سال کا پرتیخ ہے جس میں دیش آج آزادی کا امرت محصو منا رہا ہے بھارت کی پردھان منتری نرندر بودی نے ہر گھر تیرنگا ابھیان کے ساتھ لوگوں سے آزادی کا جشن منانے کا اوہن کیا تھا ہندی سینیما کے پرتیخیوں نے تیرنگا فہراتے ہوئے راستی گان گیا جو درشکوں کے لیے ایک عدبود نظارہ رہا اس دوران دیش بھکتی پر بنی فلم کرما کے بارے میں بات کرتے ہوئے فلم نرباتہ سباز گھئی نے کہا کہ سینیما میں وہ جادو ہے جو درشکوں کے دل اور آتما سے پوری طرح سے جڑ سکتا ہے اپنے فلم بھاگ ملکہ بھاگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے فلم نرباتہ راکش امپرکاس مہرا نے کہا کہ بھاگ ملکہ بھاگ کے مادھم سے میں ویبھاجن کے اردگرد ایک کہانی بتانا چاہتا تھا جس میں سوتندرتہ کے لیے کئی لوگوں کو اپنی شہادت دینی پڑی آج انہی کی دین ہے کہ ہم آزادی کا پچھترواں سال منا رہے ہیں اس موقع پر فلم ابنیتری دیویادتہ نے کہا کہ میں پوری طرح سے بھاگشالی ہوں کہ میں ان فلموں کا حصہ رہی ہوں جو دیش بھکتی پر بنائے گئے جنہیں درشکوں نے بہت پسند کیا دیویادتہ نے کہا کہ ہم ان واسطوک جیون کے پاتروں کے مادھم سے ان کی بھاوناؤں ان کے درد اور ان کے گورو کو محسوس کرنے میں سکچم ہوتے ہیں جس کے بعد ہم اسے پوری ایمانداری کے ساتھ پردے پر نبھاتے ہیں بھارتی سینیما کے راستی سنگرحالے میں آیوجت اس آزادی کے امرت مہتصو کارکرم کے دوران فلم نرباتہ اوم پرکاش مہرہ سباز گئی کے ساتھ ساتھ فلم ابنیتری دیویادتہ اور جیکی شروف نے اپنی اپسٹھتی درچ کرائی گرف کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے لیکن جب سب ایک ساتھ مل کر اس طرح سے celebrate کرتے ہیں اور سب کے پاس وہ ترنگا ہے ایک بڑا خوبصورت محیم ہے یہ ہر گھر ترنگا کیونکہ آپ جس گلی سے نکر رہے ہیں جس گھر کو دیکھ رہے ہیں ہر گھر رہے ہیں آپ جس گھر رہے ہیں یہ رہی ہے یہ رہی ہے آپ کو بار پار یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت بہت خوب کام نائے دینا چاہوں گی ہمارے معنانیے پردان منتری جی کو جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ ایک سیلیبریشن کیا ہے ہمارا اور مجھے لگتا ہے انہوں نے چودہ اگست کو بھی جو پارٹیشن ہارڈرز ریمیمبرنٹ سٹے انیشیئیٹیو لیا ہے وہ بھی بہت سینسٹیو ہے کیونکہ ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کے لئے سیکرفائز کیا ہے سو اسے یاد کرتے ہو ان لوگوں کو یاد کرتے ہو جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں ایک اپنے آپ میں بڑا سندر محیم ہے اور پھر ہر گھر تیرنگا جہاں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی آزادی کو اور اسے محسوس کر رہے ہیں ہم کئی بار صرف بول دیتے ہیں کہ ہاں ہاپی انڈیپینڈنس ڈے لیکن اسے محسوس کرنا یہ صحیح معنی میں آئی تنک سب محسوس کر رہے ہیں اور آج کی میں ایک سو پہتیس کروڑ لوگ کے چیروں پہ مسکرات ہے دل میں خوشی ہے کہ آج کے دن میں بھارت کا ہر ناگڑی کا اپنے دیش پرین کی لیے امڑ رہا ہے یہ میں دیکھ سکتا ہوں ٹیلیویجن میں بھی لوگوں کو ملتے ہیں بھی اور یہ جنرلی ایک آزادی کا امرت مہت سب من گیا ہے جب آپ امرت مہت سب کا کہتے ہیں اس میں پوزیٹیوٹی ہے ات سب جو مہان ہے جو اس کو بھارت کی آزادی کے 75th year اور ہر ناگڑی کو میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی چرچہ نہیں ہے ڈیبیٹ نہیں ہے پولوشن نہیں ہے وہ ایک دیش پرین ہے ہر ایک کے زمان پہ گانا ہے ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جاوی دے گے اے وطن تیرے لیے دل میں ساری باتیں ہیں سنسیریٹی لیول اپنا برابر ہے سمالنے والا اگر کوئی مل گیا تو بہت ہوتا ہے ایک پترگو اٹھا کی ستارہ بنا دیا انہوں نے جو میں یہ ساؤڈ بومبے میں رہتا تھا وہ حقیقت ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں اور شومن بولتے تو واقعی ہے ایسے سی پچھریں بنائی ہیں جو ہم بھی لیکھتے تھے کالی چرن سے لے کر بشنات تال خروض سب دیکھتا تھا تو بوس کے پچھر میں آنا یہاں یہاں تک پہنچ کے یہاں بیٹنا اتنے ناشنل فلمز دیویشن میں میرے لیے تو بہت اور آج موقع بھی مل گیا کہ میں یہاں سامنے آئے کرتا تھا یہ پیڈرورپ نہیں رہا تھا یہاں بھی گھومتا تھا ہم لوگ بہت سامنے خانے کو بھی آتا تھا ہے کچھ گے میں آگے سکول تھا باج میں ہے